اور تنظیم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایم ایس اور ایم پی ایس جنہوں نے اپنی مفاداریاں تبدیل نہیں کی ان کو خلاج تحصیل پیش کرتا ہوں میں ملک حمد ڈوگر صاحب آپ کو آپ کی ثابت قدمی کو آپ کی جفاق اور آپ کی مفاد کو سلام پیش کرتا ہوں میں وسیم خان بادوزی صاحب آپ کو ڈاکٹر اختر صاحب آپ کو ڈاکٹر اختر صاحب آپ کو ڈاکٹر اختر صاحب آپ کو وصیف راہ صاحب میں سلیم لابر صاحب میں تارک عبداللہ صاحب حاجی جوید انساری صاحب اور چتنے ابراہیم خان صاحب جو ہمارے منتخب ہوئے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اقتدار نہیں دیکھا آپ نے نوٹ نہیں دیکھے آپ نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا انشاءاللہ ملتان کی عوام اور پاکستان کی لوگ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہے ہیں جو نوٹے بنے اور جو کھوٹے بنے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو آنے والے انتخابات میں اپلتناک شکست ملے گی نشانہ بنایا جائے گا اپلت کا نشانہ بنایا جائے گا میں آن عباس بپی صاحب جو ہمارے سیکٹی جنرل ہے جنوبی پنجاب کے میں مہین ادیم ریاض مریشی صاحب جو ہمارے ایڈیشنل ٹیپٹی شکٹی جنرل ہے جنوبی پنجاب کے میں آپ کو ہماری سٹی کی تنظیم ملک ادنان ڈوکر صاحب اور ان کے سیکٹی جنرل راو عاصف صاحب ہمارے سلے کی تنظیم کے خالد جوید بڑایت صاحب اور ان کی تمام ساتھیوں کو ہماری خواتیم ہماری خواتیم میں آسفہ سلیم صاحبہ سادیا بھٹا صاحبہ ڈاکٹر ربینہ صاحبہ آپ اور قربان فاطمہ صاحبہ میں آپ سب کا خواتین ونگ کا اور مائنورٹی ونگ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شازیہ وحی صاحبہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں آپ نے ملتانس والوں آپ نے ستائیس مارچ پریڈ نوم کا عمران خان کا جلسہ دیکھا تھا ٹھیک تھا آپ نے پشاور کے لوگوں کی محبت دیکھی تھی آپ نے کراکھی میں عوام کا سمندر دیکھا تھا اور آپ نے اکیس ابرین کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ دیکھا تھا اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اس امپورٹن حکومت کو مسترد کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں امپورٹن حکومت امپورٹن حکومت امپورٹن حکومت یہ جو مسلط کی گئی ہے یہ جو ساتش کی پیداوار ہیں ان کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا میں آج کیونکہ ہمارے امپی ایس ایم ایس تنظیم اور نظریاتی کارکل موجود ہیں میں نے عمران خان صاحب سے آنے سے پہلے ہماری پولٹیکل ٹیمیٹری کا اجناس تھا اور وہا عمران خان نے کہا کہ میں اپنی عوامی رابطہ مہم کو جاری لکھنا چاہتا ہوں ملتان والو میں آج دولت کیج میں کھڑے ہو کر حضرت شاہلک نزیر عالم کی قمت کے سائے میں کھڑے ہو کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا ملتان عمران خان کے استقبال کے لیے تیار ہے یا بھی ٹھہر جائے اگر ابھی تیاری کرنی ہوئے تو رک جاتے تیار ہے ملتان تیار ہے مجھے خان نے کہا پوچھ لو اگر ملتان تیار ہے تو مجھے بتا دینا میں آج خان کا پیغام لے کر پوچھنے آیا ہوں کیا ملتان تیار ہے کیونکہ کل سہری کے بعد میں نے جانا ہے اور کل ایک بجے میری خان سے ملاقات ہے کہ میں اعلان کر دوں میں نے سب پوچھ رہو آپ سے اجازت ہے اجازت ہے استقبال کرو گے خان تو ملتان کا تاریخی استقبال اس کو نہیں بھولا جو کلہ کونہ کاسم باگ میں جی جب خرگوش نے شیر کو ڈھیر کر دیا تھا وہ وہ جلسہ یاد ہے آپ کو اتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے ہے ممکن تو اگر ممکن ہے تو پھر آج ملتان والوں جو مختلف حلقوں سے ترشیر لائے ہوئے ہیں تو میں آج ملتان میں کھڑے ہو کر امران خان کے ملتان کے چلسے کا اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ عید کے بعد 29 مائی کو امران ملتان میں ہوگا انشاءاللہ میں آج سب دوستوں کو یونین کانسل کی سطح پر واج کی سطح پر کہتا ہوں ابھی سے نکل پڑھو ابھی سے نکل پڑھو اور امران خان کے تاریخی استقبال کی تیاری شروع کر دوں میرے دوستوں دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ نے یہ نئی حکومت اور نئی کابینہ دیکھی ہے دیکھی ہے نشت نشت سے زیادہ کابینہ میں وہ وزیر ہیں جو زمانتوں پر ہیں جو آج پہلا قائم انہوں نے کہا کیا ہے عوام کی بھلائی نہیں اپنے نام ای سی ایل سے لکھا لے ہیں تاکہ باہر جانے میں اسانی ہو جائے اب میں ملتان والوں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ملتان سیاسی طور پر بڑا باشاور شہر ہے ایوب خان کے زمانے میں ملتان نے ایک کرتار ادا کیا جب جمہوریت کا آغاز ہونا تھا ایڈل فرنچائز کا گوٹ کا حق ملا کو ستر میں انیس سو ستر میں نظام مصطفیٰ کی تحریک میں ملتان نے ایک بہت بلا قلیدی کرتار ادا کیا اس کے بعد جتنے سیاسی موڑائے ہیں ملتان نے جنوبی پنجاب کی سیاست کا رخ موڑا ہے کیا ملتان ایک خودتار خودمختار پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے تیار ہے کیا آپ حقیقی ازادی کی تحریک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں یہی سوال میں نے ملتان پاکستان میں کھڑے ہو کر کیا تھا اور یہی سوال میں آج اپنے شہر میں کرنے آیا ہوں اور اگر آپ تیار ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے میں نے اسلام آباد کو تیار پایا میں نے پشاور کو تیار پایا میں نے کراچی کو تیار پایا میں نے لہور کو تیار پایا جنوبی پنچاب کا دل کیا ملتان تیار ہے تو پھر انشاءاللہ ملتان ایک تاریخی کردار کرنے والا ہے ملتان نے دو ہزار اٹھارہ میں جس کو یہ کہتے ہیں کہ جائلی میندیر تھا دو ہزار اٹھارہ میں چھے کی چھے قومی اسمبلی کی سیتے ملتان نے تاریخ انساف کو دی کے نہ دیں ملتان میں قومی اسمبلی کی کتنی سیتے ہیں تاریخ انساف نے کتنی جیتی یعنی کہ چھکے پہ چھکا اب چھکے میں تکی نکل گئی جھکا آپ نے لگایا دکی نکل گئی کونسی دکی ہے دکی میں سے ایک کا تعلق ملتان سے اور دوسرے کا تعلق جلال پور پیر والا سے حساب لوگے اپنے بلے کی مہر پر جو لگائی گئی مہر تھی جس مہر کا انہوں نے سعودہ کیا اس کا حساب لوگے تو میرے دوستوں انشاءاللہ حساب چکانے کا وقت قریب ہے یہ حکومت میں نے آج سے دور از پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جلاس تھا عمران خان صاحب نے بھی آخری دنوں میں ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا آپ نے ہمارے چہرے خشاش پشاش دیکھئے ہوں گے اور یہ جو ابھی ہوا ہے اجلاس انیس تعریف کو میں ٹی وی پینٹ کے چہرے دیکھ رہا تھا لگتا تھا کہ کسی ماتب میں شامل ہونے آئے بیٹھے ہیں لٹکے ہوئے چہرے خواف تاری بددل نرزا پرندہ کیسے کیا کام پر ہی ہے کام پہ کام پہ ڈانگتی ہے کیوں نہ ڈانگیں کیوں نہ ڈانگیں کام پہ جب سننا ملتان والوں میں تاریخی بات کرنے والا ہوں درہ سنجیدہ ہو جاؤ تاریخی بات کیا یہ شہر ملتان ملک صاحب یہ وہ شہر نہیں ہے جس نے انیس سو ستر میں ظلف کارلی بھٹو کو یہاں سے قومی زمدی کا ممبر بنایا تھا ہے کہ نہیں اس ہی شہر میں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں گہر میں نے ظلف کارلی بھٹو تھا یاد ہے آپ کو ستم جریزی دیکھو ملتان والوں آج اس کا نواسہ آج بیرزیر بھٹو کا بیٹا لندن میں نواز شریف سے دس قومی اسمبی کی شیٹوں کی خیرات میں رہ گیا ہے آج سیاسی شعور رکھنے والے کارکن ہیں امان تاری سے بتاؤ کہ پیپلز پارٹی میں اور اینکیو ایم میں کبھی کوئی قربت تھی بتاؤ کبھی قربت تھی یہ تو ایک دوسرے کی نفی تھے راتوں رات نہ جانے کیا ہوا نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کیا ہوا یہاں ڈالر تو مہنے آگیا ہے اچھا اب بھی چلتا ہے ڈالر تو رات اور رات یہ آپ ایک سکن بیٹا سن لو اس کی باری آجائے گی نہ 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 مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس وقت پنجاب میں اور پھر خصوص ملتان میں ڈیزل کی چھوٹک ہے میں جانتا ہوں کچھ قومن نہیں ہے مفادات کمیناک ہوا یہ بتاؤ کہ پیپلز پارٹی میں اور جمعیت علماء اسلام کے منشور میں کوئی مطابقت ہے یہ کٹھے کیسے ہو گئے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا موجودہ وزیراعظم شباز شریف نے نہور میں الحمرہ ہول نے یہ نہیں کہا تھا کہ نون کو ووٹ دو میں آصف علی زرداری کا پیٹ چاک کر کے لوٹیو ہی دولت حاصل کروں گا کہا تھا کیا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ فلا فلا عمران خان کی ایٹی ایمز ہیں آج وہ ایٹی ایمز کدھر ہیں کس کی صفوں میں کھڑی ہیں یہ یہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں حقائق کی بات کر رہا ہوں میرے دوستوں اسی طرح آپ آگے پڑھتے چلے جائیں کیا جو پی ٹی ایم ہے اور جو ان کا بیانیہ ہے اور جو قومی اسیمبلی میں موسن داور صاحب نے اور علی وزیر صاحب نے جو تقریریں کی کوئی بھول کی کا کوئی پیپلز پارٹی کا ایم ایم ایسا اسیمی میں نہیں بیٹا تھا جو ان کا اس وقت ماکول جواب دے سکا خموش بیٹھے رہے کیا یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں اور یہ کہاں سے وسائل لیتے ہیں بھارت سے آج آج بنارل کہتے ہیں کہ جب تک موسن داور ہو کابینہ میں نہ لیا گیا میں وزارت کا کلمدان نہیں سبھالوں گا یہ ہے کیفیت میرے دوستوں آج میں ملتان کے چوک میں کہہ رہا ہوں دولت گیٹ کے چوک میں کہ یہ جو آپ کو ایک الائنس دکھر رہا ہے تیرا جماعتوں کا یہ غیر فیدری الائنس ہے یہ دیر پان سننے یہ دیر پان نہیں ہے یہ بکھر جائے گا خواہ کے ایک سیاسی چوکے سے یہ بکھر جائے گا اور ان کے بکھرنے کا وقت دور نہیں ہے میرے دوستوں آج میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک خودتار پاکستان ایک آزاد خارجہ پولسی جس کا مجھے فخر ہے کہ امران خان صاحب نے مجھ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے خضل و کرم سے آج امران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کی ان ساڑھے تین سالوں میں جتنی آزادانہ خارجہ پولسی تھی پچھلے پچھتر سال میں ایسی نہیں تھی مجھے اللہ کا کرم ہے جس کی جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج وہ لوگ جو گستاخ رسول تھے ان کے خلاف اسلامو فوبیا کے خلاف ہم ایک کارداء اقرارداد پہلے امہ سے اور پھر اقوام متحدہ سے پاس کروانے میں امران خان کی حکومت کو کامیابی نصیب ہوئی اور انشاءاللہ یہ حضور کی غلامی کا جو جو مالا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امران خان کے قلعے میں دا دی کہ ہمیں اس کا فخر ہے کہ اللہ نے یہ موقع انعائد کیا اس کی چوکٹ پر اس کی چوکٹ پر حاضری دینے کا موقع ملا ہم گناہگار آجز انسان ہیں لیکن کئی دفعہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں سے بھی کوئی ایسا کام لے لیتا ہے جو ملکی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے میرا ایمان میرے دوستوں آج ہم نے دین چار فیصلے کیے ہیں جو میں آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ملتان کی قیادت موجود ہے آج ہے چوبیس تاریخ اب پچیس ہو گئی رات کے بارہ مجھے پچیس ہو جاتی ہے کل ہوگی چھپیس تاریخ چھپیس تاریخ پورے پاکستان میں ہر جلے میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے الیکشن کمیشن کا جو صلحی دفتر ہے وہ بیرون ملک اور ادرون ملک رہنے والا عام شہری اپنے جددوں کے ذریعے امداد دیتا ہے ابھی ہم نے ایک ویب سائٹ لانچ کی اور بیرون ملک پاکستانیوں سے انداد طلب کی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایک ہفتے کے اندر بیرون ملک پاکستانی کوئی ٹیکسی چلاتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے مالدار بھی ہے لیکن چھوٹا طبقہ ہے انہوں نے از خود چندے دے کر ایک ہفتے کے اندر ہمارے اکاؤنٹ میں پائیس کروڑ روپے جبا کروا دیا ہے ایک ہفتے کے اندر کہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات کر رہا یہ ہے جذبہ یہ ہے حق الہدلی یہ ہے اعتماد جو پاکستانی عمران خان پر کرتے ہیں آج کے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے اس حکومت کے خلاف اس سازش کے خلاف وہ پاکستان میں نہیں آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں امریکہ میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کنیڈا میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا برطانیہ میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جرمنی ہو رہا سپین ہو رہا نہیں ہو رہا اسٹریلیا میں ہو رہا نہیں ہو رہا ان کو تو کوئی خاص غرض نہیں ہے یا تبادلے کی کوئی نالی یا سڑک پر وانے کی لیکن ان کو پاکستان سے دیار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس کشتی کو جو بھور میں کسی ہے جو مسائل سے دو چار ہے اگر اس کو کوئی نکال سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے اور کوئی جماعت جس کو موقع دیا جا سکتا ہے وہ تری کے ذات یہ بتاؤ کیا ہوتی ہے اور اور اس کو ایک سازش کے ذریعے ساڑھے تین سالوں میں اپنے مدت پورے کیے بغیر اپنے منڈیٹ کا احترام کیے بغیر رخصت کر دیا جاتا ہے یہ بتاؤ کیا یہ آپ کے منڈیٹ کی توہین نہیں ہے یہ بہت بڑی بہت بڑی کیم ہوئی ہے تاریخ سمورش ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ ایک دنائے گا کہ سارا کا سارا اکتہ کھلے گا اور حقائق آپ کے سامنے آئیں گے اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے خبرہ تو نہیں جاؤگے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر تاریخ اقصاف کے حق میں لکھتا ہے اس کو دھنکی ملتی ہے دھنکی سے گھرات ہو نہیں جاؤ گے اب دیکھو یہی ملتان میں آیا ہوں میں آیا ہوں آج میں روز گزرتا ہوں یہ میرا حلقہ ہے تو سارا جو میٹروں کا راستہ ہے وہ کم کم روشن ہوتے ہیں سن لو آج میں دیکھ رہا ہوں محلے کے دونوں طرف گھروں میں لائٹ جل رہی ہے لیکن میٹروں کی ساری لائٹ بجھا دی گئے یہ دیکھو ساری بند ہے یہ بند ہے دیکھ رہے ہیں میڈیا دیکھ رہے ہیں یہ بتاؤ لائٹیں بند کرنے سے لوگوں کے دل بد دو دو میڈیا پر بلیک آؤٹ کرنے سے آلام کے جذبات تبدیل ہو جائیں گے آج دباؤ ہے ازادی صحافت کے رب بتارو آج آپ کا یہ آئینی اور بنیادی حق بنتا ہے کہ تیری کے انصاف کو کمری سے محروم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف جو ایک آزاد ذہن رکھنے والا قلم کار ہے وہ اپنا قلم تلوار کی بارے چلائے گا اور قوم کے شعور کو اجاگر کرے گا انشاء لگا میرے دوست کو تو چھتیس تاریخ یعنی کہ کل آپ نے آپ نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاج یہ آپ کی قیالت مکانی فیصلہ کرتی ہے یہ آپ فیصلہ کر لیں میں نے ابھی ہمارے شکریہ اور عباس پتی صاحب میں کہا آپ مشاورت کر لیں کہ کیا ٹائم ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کوئی سارا دن وہاں بیٹھنا تو نہیں کوئی دھرنا تو نہیں دینا تو آپ جا کر پورے پاکستان میں ہم یہ کر رہے ہیں آپ دوسرا دوستو یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور ستائیش رمضان کو اللہ تعالی نے اس بڑی پاک برکت رمضان تھا پاکستان کی آزادی کا دن ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ستائیش کی رات جو کہ اٹھائیس اپریل بنے گی ستائیس میں روزے کی رات جو اٹھائیس اپریل بنتی ہے ہم نے شب دعا کا فیصلہ کیا کہ آپ ساتھ ہر شہر میں پاکستان کے ہر شہر میں آپ دعا کا ایک احتمام کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے پاکستان کو محفوظ رکھیں اندرونی اور بیرونی تشوروں سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں اس کے لئے بھی جو آپ کی تنظیم کے بھائی ہیں آپ بیٹھے ہیں جو مشاورت فرمائیں گے آپ جگہ کا ایک انتخاب کر سکتے ہیں اور وہاں جمع ہو سکتے ہیں میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں اگر آپ اس پر اور فرمائے اگر مناسب سمجھیں بھائی ویسے تو ہم مسجد میں ایک اجتماع ہوتا ہے لوگ عبادت کے لئے جاتی ہیں اور شبی میداری ہیں شاہی لوگ جاگتے ہیں سمجھیں سمجھیں بھائی سمجھیں